اسلام علیکم میں ہوں انجم اور آج میں کیمہ بھنا فرائی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے دیکھتے اسے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہم نے دو سو گرام کیمہ لیا ہے اسے اچھے سے دھو کر اس کا پانی نکال لیا ہے اور تین پیاز لیے میڈیم سائز کی اور اسے بارک چوپ کر لیا ہے اور یہ تھوڑی سی سوے کی سبزی لی ہے جسے بارک چوپ کر لیا ہے تھوڑے سے بوائل کی ہوئے مطر، نمک، ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر، پانچ کٹیوی ہری میرچ، ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر، ون فور ٹی سپون ہلدی اور ایک ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ یہاں ہم نے پین گیس پر رکھ دیا ہے، اب اس میں ہم کیمہ ڈالیں گے ساتھی چوپ کیوی پیاز، گرم مسالہ پاوڈر، حلدی پاوڈر، دھنیا پاوڈر، کٹیوی ہری میرچ، ادرک لسن کا پیسٹ اور نمک اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے ڈھک کر سلو فلیم پر دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے دس منٹ ہو گئے ہے، چلیے دیکھتے ہیں کیمہ اور مسالہ اچھے سے پک گئے ہیں اب ہم اس میں اُبلیوے مٹر ایڈ کریں گے اور اسے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور گیس بند کر دیں گے اور یہاں ہم نے گیس پر لوہے کا توا رکھ دیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور یہ سارا کیمہ ہم تیل میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے پرائے کریں گے جب تک اس کا سارا پانی سوک نہیں جاتا یہ آلماسٹ پرائے ہو گیا ہے اور تیل بھی اوپر نظر آنے لگا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی سوے کی سبزی ڈالیں گے اور آدھا نیمبو کا جوز ڈالیں گے اور یہاں ہم نے کچھ سوکے ہوئے پودینے کے پتے لیے ہے اسے کرش کر کے ڈالیں گے آپ چاہے تو فریش پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم کچھ کٹی ہوئی ہری مرچ اور ہرا دھنیا ڈالیں گے ہمارا کیمہ بھنا فرائے ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ بھی اسے بنائے اور انجوائے کریں آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ آپ کو دند کریں گے آپ کو دند کریں گے میںیں گے